صدقہ فطر کے بارے میں سرن ابی دعوت جلد نمبر ایک عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری قرار دیا جو کہ ہماری لغویات اور فضولیات بے حیائی سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے جو مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہے جو شخص صدقہ فطر کو عید الفطر سے پہلے ادا کرے گا اللہ جلل جلالو اس کے اس صدقہ فطر کے بدلے میں اس کو مقبول زکاة کی طرح ثواب عطا فرمائیں گے جو عید الفطر کے بعد ادا کرے گا اس کو نفلی صدقہ کی طرح ثواب ملے گا صدقہ فطر ہمیں بہت جلد ادا کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مساکین پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوار کرنے سے بے نیاز ہو جائیں یعنی ان کو سوار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تم ان کے سوار کرنے سے پہلے ان پر مال اپنا خرچ کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید الفطر سے تین دن پہلے اپنا صدقہ فطر ادا فرما دیا کرتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول مبارک تھا دوسری بات کہ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہیں مالدار ہیں کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت اپنے پاس رکھتا ہے جو اس کے مال اور اسباب سب کو شامل ہیں چاہے وہ مال تجارت ہے چاہے وہ مال تجارت کے علاوہ مال ہے کل مالیت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے اپنی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے صدقہ فطر رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص عید الفطر تک ادا نہیں کرتا تو عید الفطر کے بعد بھی ادا کرنا واجب ہوگا تاخیر کا گناہ اس شخص کو ملتا رہے گا صدقہ فطر کی مقدار کشمش خجور اور جو ان کی ساڑھے تین کلو کی مقدار یا اتنی قیمت ادا کرنا یہ فضیلت ہے کم از کم پونے دو کلو گندم یا پونے دو کلو کی قیمت ادا کرنا یہ ضروری ہے صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکاة دینا صدقات دینا درست ہے مثال کے دور پر فقیر ہے مسکین ہے مسافر ہے یا اللہ کے راستے کے اندر دینی امور میں کوئی کام کرنے والا جو اپنے ذریعے معاش کا انتظام نہیں کر سکتا موسیقی